ہلو نمشکہ دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بولی افیڈ کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو سکرین میں سائیڈ میں دکھ رہا ہے بولی افیڈ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے میرے پلانٹ میں ہے نہیں میں نے کوشش تو بہت کی دھوننے گی پر میلا نہیں تو میں آپ کو جو سائیڈ میں دکھ رہا ہے بولی افیڈ اس طرح سے ہوتا ہے بہت سے بھائی جانتے ہوں گے یہ سب ہی پرکار کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں اٹیک کرتا ہے فلو والے پودوں میں تو اس کے بارے میں آج چرچہ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو دوستو سیب میں تو اس کا ایک مین کارن ہے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے پتیا جھننے کے بعد لاسٹ یئر یوریا ڈالا ہے ان کے یہ شکایت آتی ہے یوریا کے ساتھ یگولیا فیڑ کی شکایت آتی ہے مین یہ ہماری جو نئی ٹہنیاں ہوتی ہے ان پہ اٹیک کرتے ہیں اور جڑوں میں بھی یہ اٹیک کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جو ہمارے پیڑوں کی رس جا رہا ہے سیب جا رہا ہے اوپر اور جو پوشک تک جاتے ہیں وہ یہ چھال کو کھا لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیب ہے وہ صحیح سے اوپر نہیں جا پاتا اور ہمارے پتے جو پیڑ ہے وہ پیلے ہو جاتے ہیں پتے پیلے ہو جاتے ہیں اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہنا آگے سے سوپ کر پیچھے کو آ جاتا ہے اور یہ زیادہ تر جہاں پر پیڑ میں گرارے ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ اس جگہ ایسی جگہ یا کہیں کٹ لگا ہو جیسے یہ یہاں کٹ ہے تو اس جگہ یہاں جہاں بھی نہیں ٹوٹھوٹ ہو یا کٹ لگا ہو یا جیسے کئی جگہ کلم نہیں بھرتی آپ کی کلم نہیں بھری ہے تو اس کے بیچ میں بھی یہ لگتا ہے جہاں پر چھے دھوں گے تو سردی میں یہ وہاں پر رہ کے رہتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے تو پھر یہ پیڑ کا رس چوشنا شروع کر دیتے اور وہاں سے نکل کر یہ جو آگے ہماری نرم ٹہنیاں ہوتی ہے یا نئی گروت ہوتی ہے یا جو پتلی چھال ہوگی وہاں پر یہ اٹیک کر دیں گے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں مطلب گرمیوں میں تو ان کے پنک کھا جاتے ہیں پنک کھانے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان پر یہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں اٹھ کے یہ چلی جاتی ہے اور یہ ایک مٹھا مدو رسوس کو بولتے ہیں اس ٹائپ کا ایک یہ چھوڑ جاتے ہیں جب یہ اسے کھاتے ہیں تو وہ چھوڑتے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر چھینٹیاں ان کو کھانے جاتی ہے اور ان مہووں کو اٹھا کر وہ کیا کرتی ہے کہ مٹی کے نیچے لے جاتی ہے اور یہ پھر جڑوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنے جہاں پر فوڑے ہو جاتے ہیں فوڑے سے ہوں گے کہیں تنے پر یا جب آپ سیڈلنگ لیتے ہیں تو اس وقت بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر گانٹے ہوتی ہیں یا ایسے بھی پیڑوں میں گانٹے پڑ جاتی ہے مطلب سوج سا جاتا ہے اور وہ اس کے پہچاننے کے لکشن ہے کہ آپ کے پیڑ میں وہ لی افیڈ کی مار ہوئی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ابھی آپ کو کیمکل کا اپیوگ تو بلکل بھی نہیں کرنا کیے کوئی بھی رسائنک دوائی کا استعمال کرنے سے آپ کو بچنا ہی جیے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نیم آل کی سپری اس میں کر سکتے ہیں یا ایک کیٹنا شک سوپ ہوتے ہیں ان کی سپری بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ایلکوہل اس کی سپری بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں اس سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس وقت پتیوں میں کہ میں بات کر رہا ہوں اور سرجیوں میں اگر آپ کو آپ کو کاسٹک سوڈا تین چار سال میں ایک بار کر لینا چاہیے اس سے بھی جو یہ جہاں چھپے ہوتے ہیں وہ بارش آتی ہے تو برف آئے گی سردیوں میں کاسٹک سوڈا وہاں چلا جائے گا اگر یہ اندر بھی ہوں گے یہ ایک کٹی بھی جگہ پہ یا جہاں ضرارے ہیں تو وہاں وہ مر جاتے ہیں اور ان سے کافی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آپ کاسٹک سوڈا سردی میں کر سکتے ہیں باقی آپ ابھی یا تو کیٹنا شک والا سابون کر لیجئے یا الکوہل کی سپری بھی کر سکتے ہیں آپ اور نیم آئل کی سپری کریں نیم آئل اگر آپ کا اچھا ہو وہ زیادہ بہتر رہے گا کولڈ کمپریسٹ ہوتے ہیں تو ان کی سپری اگر آپ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے میں اس کا لنک دے دوں گا وہ آپ کے ہر فسل میں کام آئے گا اچھی چیز ہے تو آپ ایک لیٹر میں تین سے چار ایمل ڈال سکتے ہیں اس سے یہ کافی کنٹرول ہو جاتا ہے اور کچھ اور اپائے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کچھ قسمیں ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں یہ نہیں لگتا ہے تو جو پرتیرودی قسمیں اس کی ہوتی ہے ان کا بھی آپ سلیکشن کر سکتے اگر آپ نیا بگیچا لگا رہے ہے اگر سنکرمن کم ہے ان کا آپ کم ماترہ میں یہ دکھ رہے تو آپ ایک برش لے کے بھی وہاں سے جھاڑ سکتے ہیں دوستو باقی آپ کو میں نے بول دیا کہ دوائیہ ہوتی ہے کیمیکل ہوتی ہیں ان کی سپری آپ نہ کریں ان کی سپری آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ بتا دیا ہے اور سبجیوں میں آپ کاسٹک سوڈا سے بھی یا جو بھی آپ سمر روئیل یا کچھ کرتے ہو اس میں تھوڑا کیٹنا شک ڈال کے بھی ان سے جو جہاں یہ چھپے ہوتے ہیں وہاں پر مارا جا سکتا ہے تو دوستو امید کریں گے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے تا کہ ہماری آنے ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے آپ ہمارے کو انسٹا اور فیس بوک پہ بھی فالو کر سکتے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوا دھنیوا ملتے